اسلام علیکم دوستو آج ہم آپ کو لے کے چلتے ہیں کہ ایسے ملک جو چاند کے بہت ہی قریب ہے اور اس کے علاوہ دلچسپ بات یہ ہے کہ یہاں پہ بڑی زبادست قسم کی پیزکس ہوتی ہے سو ویلکم ٹو دا ایکواڈور ایک ایسا ملک ہے جو چاند کے انتہائی قریب ہے وہاں پہ ایک لائن بنائی گئی ہے اور اگر اس لائن کے اوپر آپ سیدھا چلنے کی کوشش کرتے ہیں تو آپ سیدھا نہیں چل پاتے بلکہ لڑکھڑا کے گر جاتے ہیں اس کے علاوہ وہاں پہ ایک سنگھ ہے اس سنگھ کے اندر اگر آپ پتے ڈالتے ہیں تو پتے رائٹ اور لیفٹ میں گھوم کے نیچے جاتے ہیں مگر لائن کی دوسری سائٹ پہ جب اسی سنگھ میں آپ پتے ڈالتے ہیں تو وہ لیفٹ اور رائٹ نہیں گھومتے بلکہ سیدھا نیچے چلے جاتے ہیں اس کے علاوہ وہاں پہ ایک ایسا سپورٹ بھی ہے جہاں پہ اگر آپ ٹھیک بارہ بجے کھڑے ہو جائیں تو آپ کا سایا نہیں بنتا اور اس کے علاوہ یہاں پہ لوگ گھڑی نہیں بینتے گھڑی کا استعمال انتہائی کم کیا جاتا ہے کیونکہ سورج کو دیکھ کے ہی وہ ٹائم کا آپ کو بتا دیتے ہیں اب ایسا یہاں پہ کیوں ہوتا ہے اور اس کی وجہ کیا ہے یہ سب یہاں پہ ہوتا ہے ایک لائن کی وجہ سے یہ لائن پلینٹ کو دو حصوں کے اندر بات دیتی ہے نورتھ اینڈ ساؤتھ کے اندر اور اس لائن کو کہا جاتا ہے ایکویٹر مگر یہاں پہ مزے کی بات یہ ہے کہ ایکویٹر اور سپینش ورڈ ہے جس کا مطلب ہوتا ہے ایکویٹر اور اس لائن کے اوپر جب گریفٹی گھومتی ہے تو بہت ہی زبردست قسم کی فورس اس کے اوپر پڑتی ہے جس کی وجہ سے یہ جگہ چاند کے انتہائی قریب ہو جاتی ہے اس وجہ سے یہاں پہ گریفٹی کافی کمزور ہو جاتی ہے اور آپ چاند کے انتہائی قریب زندگی گزار رہے ہوتے ہیں اس کے علاوہ وہاں پہ ایک پہاڑ ہے جس پہاڑ کا نام ہے مون چمپوریل ہو اور یہ پہاڑ دنیا کا سب سے ٹالسٹ پہاڑ نہیں ہے بلکہ دنیا کے سب سے قریب ہونے والا پہاڑ ہے کیونکہ یہ چاند کے سائٹ پہ چلا جاتا ہے جو چاند کے بڑائی قریب ہوتا ہے اس وجہ سے ایکویٹر کے اندر دنیا کا سیکنڈ ہائیسٹ کیپیٹل موجود ہے یہاں پہ ایک عام زندگی جینا اتنا آسان نہیں ہے بلکہ ایک نارمال لائف بڑی ہی ٹپ ہوتی ہے جب آپ اتنے ہائی پوائنٹ کے اوپر زندگی گزار رہے ہوتے ہیں یہاں پہ اکسیجن کی کمی ہوتی ہے اور آپ چلتے یا دوڑتے ہیں تو آپ اکسار اوقات گر جاتے ہیں یہاں پہ گاڑیاں سلو چلائی جاتی ہیں کیونکہ لوگ گریفٹی کی وجہ سے یہاں پہ بیٹریز جلدی ختم ہو جاتی ہیں ایکوڈور کے اندر بہت سے آئی لینڈ بھی ہیں ایک ایسے آئی لینڈ جن کو آج تک دنیا نے نہیں دیکھا اور نہ ہی لوگوں نے ان آئی لینڈز کو ٹچ کیا ہے آپ ایک بوٹ کر آکے تین دن کے لیے ان آئی لینڈز کے اوپر بھی جا سکتے ہیں اور اپنا ایک زبردستہ ٹائم وہاں پہ بھی گزار سکتے ہیں یہاں پہ نو ہزار سے زیادہ جانور موجود ہیں اکثر اوقات یہاں پہ ایسے جانور دیکھے جاتے ہیں جو دنیا میں کہیں نہیں ہیں بالکہ صرف ایکوارڈور میں ہی ہیں وہاں جو لوگ رہتے ہیں وہ بھی بڑے ہی دلچسپ ہیں ان میں سے ایک ہے مگیچو مگیچو ایک فیفٹی ٹو ایرز اول بزرگ ہیں مگر اچانک سے ان کو خیال آتا ہے کہ میں نے اپنی زندگی کو بدلنا ہے کیونکہ ان کا بچپن بڑی تکلیفوں میں گزرا ہوتا ہے فیفٹی ٹو کی ایج میں وہ شراب پینا چھوڑ دیتے ہیں اچھا کھانا کھانا شروع کر دیتے ہیں اور ایکسرسائل شروع کرتے ہیں اور اس کے بعد فیفٹی ٹو کی ایج میں وہ پیٹ ہو جاتے ہیں پیٹ ہونے کے بعد وہ ایک بیگ اٹھاتے ہیں اور اس بیگ کے اندر سیگریٹ کے ٹوٹے ہوئے ٹکڑے جمع کرنا شروع کرتے ہیں تقریباً دس لاکھ ٹکڑے وہ جمع کر لیتے ہیں اور ان دس لاکھ ٹکڑوں کو وہ ایک بہت ہی خوبصورت آرٹ کے اندر بدل دیتے ہیں یہ ایک ایسا آرٹ تھا جو وہاں پہ ٹوریسٹ آتے ہیں ان کو حیران و پریشان کر کے رکھ دیتا ہے جو بھی کہا جائے ایک گواڈ اور ایک ایسا ملک ہے جہاں کہ آئی لینڈز نیچر لوگ اور وہاں کی فیزیکس اور سائس انسان کو حیران و پریشان کر کے رکھ دیتی ہے اگر اس طرح کی مزید معلومات آپ جاننا چاہتے ہیں تو ہمارے ساتھ جڑے رہیں